بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل ویوز مید کرتی کا آپ سب بین بائی خریہ سے ہوں گے میں بھی خریہ سے اللہ کا شکر الحمدللہ آج ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے آٹے والی مٹھائی خوم میک تو یہ ریسپی ایک بٹر کی ٹکی ہے 250 گرام بٹر ہے اور ایک کپ میدہ ہے ایک تین پاؤ شکر ہے چینی تو آدھا کپ سوجی ہے تو بادام اپنی ضرورت کے مطابق آپ لے سکتے ہیں ان کو گریٹ کر لیا میں نے اور ایک پاکٹ چھوٹا میں نے 200 گرام کا میں نے لیا ہے ناریجل کا دکش کی ہوئی اور ایک دو ٹیبل سپون میں نے سونف ڈالیا اس میں تو بٹر کو ہم نے ایک آنڈی میں ڈال لیا اس کو میلٹ کر لیا اس میں ہم نے ایک کپ دودھ ڈالیا اور تین پاؤ چینی ڈالیا اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ چینی اچھی طرح میلٹ ہو جائے اور دودھ جو ہے ایک آسا ووم ہو جائے یہ ووم ہوگا لکھوٹ اس کے ساتھ ہم آٹھا گن دیں گے جو نورمل ہم روٹی پکاتے ہیں وہ ہم آٹھا ڈالیں گے تو ایک کپ میدہ ہے اس کو اچھی طرح ہم میلٹ کریں گے جو چینی وغیرہ اچھی طرح میلٹ ہو جائے اس کو ہم اب کھولے برتر میں ڈال لیں گے تھوڑا سا ووم کیا ہے اس کو پکانا پکونا کچھ نہیں ہے تو چینی میلٹ ہو جائے ہمارے چینی بھی بریک ہوتی ہے جلدی میلٹ ہو گی تھی اب اس میں میں نے سونف ڈالیا یہ میری دوست بنا رہی ہے مجھے نہیں یہ اس ریسپی کا پتہ تھا ہادہ کپ میں نے ادھر ڈال دی ہے سوجی اور یہ بادام جو میں نے گریٹ کر کے رکھے تھے یہ تین ہاف کپ ہیں آدھے والے یہ ون این ہاف کپ بن جاتا ہے نا یہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ ڈال سکتی ہو یہ میں نے چوپر کی مدد سے ان کو چوپ کر لیا تھا نا تھوڑا بریک اور تھوڑے موٹے موٹے بھی ہوئیں جیسے ہم کھائیں تو موہ میں بھی آئے تو اچھے لگیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اتنا وہ میں کہا تھا ہی ایزی اس میں چلا جاتا ہے ایک کپ یہ مہد ہے پلین فلاور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس میں ہم نے تلی بھی ڈالی تھی یہ آٹا ہے نورمر چپاتی والا یہ ہم اتنا ڈالیں گے یہ اس لیکوڈ میں اچھی طرح گوند جائے آٹا آپ جب مکس کرو گے دیکھ کے اتنا ڈال لینا نورمر چپاتی بنانے والا آٹا ہے یہ نا یہ میری دوست نے مجھے یہ ریسپی بنا کے دی تھی میرے گھر آئی تھی میرے تو انہوں نے بنائی تھی یہ سفیتی الاج وہ ڈال رہے ہیں نا ہم اس آٹے کو اچھی طرح مکس کر کے گوند کے یہ اب انہوں نے تلی ڈال دیا پہلے انہوں نے ناریل ڈال لیا ابھی تلی ڈال کے مکس کریں گے اچھی طرح تو آپ کو پتا چال جاتا ہے کہ آٹا کتنا جائے گا اس میں جب گوند ہوگئے تو سمجھ آ جائے گی اتنا ہی وہ جو اس لیکوڈ میں گوندہ جا سکے اچھی طرح اس کو گوندنا پڑتا ہے میری دوست نے بہت ٹیم لگا کے اس کو گوندہ تھا بہت میند کی تھی انہوں نے تو یہ بہت اچھی ریسپی بنی تھی نا مٹھائی گئے ہوم مٹھائی کئی لوگ اسے خجورے بھی بولتے ہیں لیکن ہوم میڈ مٹھائی آٹے کی مٹھائی بھی لوگ کہتے ہیں لیکن ہمارے پنجاب میں یہ نہیں بنتی تھی یہاں پہ یہ میری دوست رہتی ہے پاکستان کی ہے یہ بھی لیکن ان کی طرف یہ بنتی ہے تو اس نے کہا تھا یہ ریسپی بنا کے لگاؤ میں نے کہا میری طرف تو نہیں بنتی اس نے کہا میں بنا کے آپ کو دیتی ہوں تو یہ وہ آئی تھی میرے گھر تو اس نے بنا کے مجھے دی تھی بہت بہت شکریہ میری دوست کا بھی جس نے میرے ریسپی بنا کے دی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں شاد و باد رکھے اب ہم نے اوئل رکھ لیا اوپر چھوٹے چھوٹے بول بنا کے ہم نے ایک چکور کی مدد سے جس میں چھابنے میں روٹی نہیں رکھتی ہم چھابا کہتے ہیں پجابی میں تو اس چکور میں رکھے اس نے آتھوکی انگلیوں کی مدد سے اس میں رول کیا تو اس طرح لمبی سی بان کی تھی نا مٹھائی تو پھول بھی بہت زبردست بان جاتی ہے نا وہ پلاسٹک کا چھابنا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ چکور بھی اسے لوگ کہتے ہیں ہم پجابی تو بچھابنا کہتے ہیں تو یہ اوئل جو ہے نا تھوڑا زیادہ ووم نہیں ہونا چاہیے ہلکی آنچ پہ یہ اس کو فرائی کیا تھا تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جائے اور بار سے بھی اگر تیز آنچ ہوگی تو بار سے پک جائے گی اندر سے کچھی رہ جائے گی تو الحمدللہ یہ بہت اچھی ریسپی ماری بنی تھی کرسپی بھی تھی سوفٹ بھی تھی تو بعد میں میں نے جار میں ڈال کے رکھ لی تھی بہت اچھی بہت دن ہمارے یہ چل گئے تھے نا یہ ابھی بنا کر رکھیا ایک دوست میری بنا رہی ہے فرائی کر رہی اور دوسری دوست یہ بنا رہی ہے تو یہ کس طرح پھول اچھے بن جاتے ہیں یہ اسی چھابنے کی مدد سے اللہ تعالی دونوں کو اپنے گھر میں خوش اور خورم رکھے میری بہت اچھی دوستیں اللہ تعالی سب کو اپنے گھر میں خوش اور خورم رکھے اللہ تعالی ان کو بچوں کے خوشییں دکھائے یہ بالکل ہلکی فرائی جو آنچہ اس پہ یہ فرائی کر رہی تھے فرائی کرتے وقت ان کو بہت ٹیم لگا تھا تو ماشاءاللہ ہم باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ بنا بھی رہی تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا تھا نا تو یہ بہت اچھی ریسپی بنی تھی یہ آپ سپیشلی عید پہ گھر پہ بناو یہ ریسپی تو ایک دوسرے کے گھر پہ بجوا سکتے ہو عید پہ بھی بجوا سکتے ہو کوئی سپیشل فنکشن ہو اس میں بھی بجوا سکتے ہو لیکن بہت اچھی یہ ریسپی بنی تھی اپنے حساب سے جو آپ درائی میوے ڈال سکتے ہو میں نے بادام اور ناریر ڈالے تھے تلی ڈالی تھی تو آپ جو ڈالنا چاہو وہ ڈال سکتے ہو تو چینی اس میں تین پاؤ گئی تھی نا ایک کلو کا پاکٹ تھا تو ایک پاؤ رہ گئی تھی تین پاؤ انہوں نے ڈال لی تھی تو بہت اچھا پیور فیکٹ میٹھا ہوا تھا یہ اب بن کے تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے جو میرے بین بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ آنے والے ویوز کو میں دل کی گرائی ہوں اسے ویلکم کرتی ہو پلیز میرے چینل کو سکرائب کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے جس طرح مجھے آپ نے آگے سپورٹ کیا اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیب کرے سب کو جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں آنے والے ویوز کو میں دل کی گرائی ہوں سے ویلکم کرتی ہوں یہ آپ ڈی شوٹ کر کے میں نے رکھی ہے ساتھ میں میں نے چائے بھی بنائی تھی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سکرائب کریں جب سکرائب کریں تو بیل آئیکن کو ضرور پلیس کیجئے تاکہ میری آنے والے ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے اللہ حافظ